الحمدللہ القادر الرحیم الرحمن ونشکره سبحانه على ما نسل على حبیبه القرآن ونعود به جل جلاله من شرور انفسنا ومن شرور الشیطان ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لکھ هو الحی القیوم الحنان المنان ونشہد ان سیدنا وسندنا وقائدنا وقدبتنا ومعلمنا ومربینا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجینا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبینا وحبیبنا وعزیزنا وعظیمنا وکریمنا ورحیمنا وشفیعنا یوم العرض علی اللہ محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلامًا علیک یا رسول اللہ الغفار وعلا آلیک الاطحار وصحبیک الابرار وعلا جمع اولیاء اللہ الاخیار وپرد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتًا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اشترچ پر رونا قفروز علماء وشعرہ حضرات ومعزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سیدے ابرار و اخیار گلشنِ ہستی کی اولی فصلِ بہار باعی سے غردشِ لیل و نہار وسیلِ توبہ و استغفار نائبِ کردگار محبوبِ پروردگار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر والحانہ انداز میں ہدیہِ درود پیش کریں پڑھیں اللہم سلی علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم مَن بَعِلِّمِ وَلْحِكَمِ پیرادرانِ مِلَّتِ اسْلَامِ ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے بڑی ہی معروف آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پروردگارِ عالمِ اشعاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِ اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا کر دیتی سیرت کا یہ باپ بہت طویل ہے میں کچھ مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا کر دیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیاتِ طیبہ میں انسانوں کے کئی گروہ تھے انسانوں کی کئی جماعتیں تھیں پہلا گروہ مشرقینِ مکہ کا تھا دوسرا گروہ یہود و نصارہ کا تھا اور تیسرا گروہ منافقین کا گروہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ان تینوں گروہوں تک اللہ کا مقدس پیغام پہنچائیں مکہ کے مشرقین اور مکہ کے کافروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا تھا یہود و نصارہ تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا تھا منافقین تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا تھا یہ دوست نہیں تھے دشمن تھے پیغمبر اسلام کی بھی دشمن تھے پیغمبر اسلام کی عزت و عبروک بھی دشمن تھے ان کے لائے ہوئے مشن کے بھی دشمن تھے دشمنوں کے درمیان اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغام پہچانا تھا یہیں سے اس کی نزاقت شروع ہو جاتی ہے دوستوں کے درمیان نہیں پیغام پہچانا تھا دشمنوں کے درمیان پیغام پہچانا تھا کافروں کے درمیان پیغام پہچانا تھا مشرقوں کے درمیان پیغام پہچانا تھا یہودیوں کے درمیان پیغام پہچانا تھا نصرانیوں کے درمیان پیغام پہچانا تھا منافقوں کے درمیان پیغام پہنچانا تھا یہیں سے اس کی نزاقت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے کہ چاہے کتنی ہی نزاقتیں رہی ہو چاہے کتنی ہی رکاوٹیں رہی ہو چاہے کتنی ہی مشکلیں رہی ہو پیغمبر اسلام پیغمبر انقلاب ثابت ہوئے انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا اور عالم پر ثابت کر دیا کہ ہزار رکاوٹیں آتی رہیں ہزار مشکلیں آتی رہیں لیکن رحمت اللی العالمین کی رحمت اللی العالمینی کے سامنے کوئی رکاوٹ پہر نہیں سکتی پیغمبر اسلام کی رحمت نے ایک سیلاب کی طرح کفر کو بھی بہا دیا شرک کو بھی بہا دیا یہودیت کا بھی خاتمہ کر دیا نصرانیت کا بھی خاتمہ کر دیا منافقین کو ان کے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا پیغمبر اسلام کا جلوہ پوری کائنات میں فیل گیا اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے آؤ حضرت ختیجہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی انہاں سے زیادہ کون اچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعرف کرا سکتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی سب سے پہلی مچہیتی اور مقدس بیوی ہیں آؤ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہاں کی بارگاہ میں چلتے ہیں جب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غارِ حرامے اپنی عبادتوں میں مصروف ہے خدا سے اللہ لگائے ہوئے ہیں اپنی عبادتوں میں مصروف ہے غارِ حرامے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں آپ جب غارِ حرامے سے باہر نکلتے ہیں تو اچانک آپ کو کوئی آباز آتی ہے آپ کا نام لے کر کوئی پکارتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دائنی طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا آپ نے اپنے بائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہ آیا آپ نے سامنے اور پیچھے بھی دیکھا کوئی نظر نہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر اس سنسان جگہ میں جہاں میں اکیلے عبادت کرتا ہوں یہاں مجھے کون پکارنے والا ہے آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یہ وہی فرشتہ تھا جو غارِ حرام میں سب سے پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا سورہِ اقرآ کی ابتدائی چند آیتیں لے کر آیا تھا وہی حضرتِ جبریل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی آپ کو کچھ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام سے اترتے ہیں زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں جب گھر پہنچتے ہیں تو اپنی مقدس چہیتی بی بی حضرتِ ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سارا ماجرہ سنایا ہے سارا واقعہ بیان کیا ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا زمیلونی زمیلونی وَسَبُّ عَلَيَّ مَا أَمْ بَعْرِدَ اے ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو اے ختیجہ مجھے چادر اڑا دو اے ختیجہ مجھے چندہ پانی دو حضرتِ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کمبل اڑایا پھر اس کے بعد حضرتِ ختیجہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے رسول کی وہ شان بیان کی ہے رسول کی وہ شوقت بیان کی ہے کہ امام بخاری نے امام مسلم نے حضرتِ ختیجہ کے ان الفاظ کو حضرتِ ختیجہ کے ان جملہ کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور آج تک حضرتِ ختیجہ کا وہ الفاظ امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب میں موجود ہے حضرتِ ختیجہ نے کہا تھا حضرتِ ختیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں اللہ کبھی آپ کو رزوہ نہ کرے گا اس لیے کہ آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں آپ تو رشتے داری نباتے ہیں آپ تو حق داروں کو حق دلانے کی گونش کرتے ہیں آپ تو حقوق ادا کرتے ہیں آپ تو بے سہاروں کو بے سہارا دیتے ہیں حضرتِ ختیجہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا رسول کا یہ شان بتائی کہ جہاں حق داروں کو حق مارا جا رہا تھا رسول حقوق ادا کر رہے ہیں جہاں مہمانوں کو منحوظ سمجھا جا رہا تھا رسول مہمان نوازی کر رہے ہیں جہاں بے سہاروں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا تھا رسول انہیں سہارا دے رہے ہیں جہاں غریب بسپا ہو رہے تھے پیسے جا رہے تھے رسول غریبوں کی مدد کر رہے ہیں جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا رسول لڑکیوں کو بچا رہے ہیں جہاں یتیموں کا مال کھایا جا رہا تھا رسول ان کی مدد کر رہے ہیں جہاں بے سہاروں کو بے واؤں کو مردوں سمجھا جا رہا تھا رسول ان کو مقام دے رہے ہیں یہ شان حضرت ختیجہ نے بیان کی ہے یہ صفات حضرت ختیجہ نے بیان کی ہے ارے یہ تو حضرت ختیجہ کی بیان کی ہوئی صفات ہے لیکن جب رب دبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ کہے رسول ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ حب اللہ حب اللہ حب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ کہے رسول ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آوزرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے رحیمانہ اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا کر دے تاریخ کے چند واقعات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا مکہ میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی اس کے شوہر مر چکے تھے اس کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ چھوٹا تھا ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچ چکا ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچنے والا تھا چھوٹا بچہ تھا اور اس کی ماں کی کپڑے جگی جگے سے فٹے ہوئے تھے جگی جگے سے جس میں نظر آتا تھا اس بچے نے اپنی ماں سے کہا ہے امی جان آپ کے جس میں نظر آ رہے ہیں جگی جگے سے کپڑے فٹے ہیں میں چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لئے کپڑے طلب کرتا ہوں امی جان نے منع کیا بیٹا مجھ جاؤ ان کے پاس لیکن بچہ زد کرتا ہے امی جان آپ کے کپڑے فٹے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے جس میں نظر آ رہا ہے میں اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے آپ کے لئے کپڑے مانگ کر لے کر آتا ہوں امی جان منع کرتی ہیں لیکن بیٹا زد میں چلا جاتا ہے چچا جان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے میری والدہ کے کپڑے جگہ سے فٹے ہوئے ہیں جس میں نظر آ رہے ہیں آپ ایک کپڑا دے دیں آپ کو ایک کپڑا دے دیں تاکہ میری والدہ وہ پہن سکے اور اپنے جسم کو چھپا سکے چنانچہ وہ چچا جان کو کپڑا دینے کے بجائے اس نے جھٹکار کر بھگا دیا ڈانٹ کر اس بچے کو بھگا دیا وہ چھوٹا بچہ معصوم ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچنے والا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے اور روتے روتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے راستے میں ایک شخص ملتا ہے اس سے حال پوچھتا ہے کہ اے بچے اے بچے کیا بات ہے تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہے بتا کیا وجہ ہے کیا سبب ہے تو اس بچے نے بتایا کہ میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے فٹے ہوئے ہیں میں اپنے چچا جان کے پاس گیا ہوا تھا تاکہ میں ان سے کپڑا طلب کروں لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا تو اس شخص نے کہا اے بچے مدینہ شریف کے سہن میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام محمد ہے تو اس کے پاس تلا جا اور اس کے سامنے جا کر اپنی فریاد کو پیش کر میرا ضروری مجھے پتا ہے کہ اس کی در سے تو خالی نہیں لوٹے گا تیری فریاد اس کے در سے واپس نہ جائے گی لیکن اے بچے یاد رکھ تو پتھروں کی پوجہ کرنے والا ہے اور وہ محمد مدہب اسلام کا ماننے والا ہے ذرا بچ کر رہنا وہ بچہ روتا روتا ہے اپنے گھر کی طرف داخل ہوتا ہے اپنی امی جان کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور امی جان سے پوچھتا ہے امی جان سے کہتا ہے کہ میں چچا جان کے پاس گیا تھا انہوں نے مجھے جھٹکار کر بھگا دیا ماں نے کہا بیٹا میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا ضرورت کیا تھی ان کے پاس جانے کی لیکن وہ بچہ فر بول پڑا کہ میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ مدینہ شریف کے سہن میں کوئی انسان رہتا ہے جو اس نے بتایا کہ اگر اس کے پاس جانے سے اس کی فریاد کسی کی رد نہیں ہوتی جو بھی اس کی بارگاہ میں جاتا ہے خالی نہیں لوٹا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں ماں نے کہا بیٹا تم اس جادوگر محمد کے پاس نہ جانا وہ بہت بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کے مدہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اے میرے بچی تو ہی میرا ایک سہارا ہے تو ہی میرا ایک لوٹا ہے میں بیوہ ہوں تو بھی مدہب اسلام میں داخل ہو جائے گا تو میں کس کے ساتھ بسیرہ کروں گی اے میرے بچے تو نہ جا بچے نے کہا اے میری ماں میں ان کے مدہب اسلام میں داخل نہ ہو جاؤں گا میں ان کے مدہب اسلام میں شامل ہونے والا نہیں لیکن میں ان سے اپنی فریاد ضرور طلب کروں گا وہ بچہ زد میں واپس آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش ہوتا ہے آتا ہے آپ کی بارگاہ میں اور پہلے ہی عرض کرتا ہے اے محمد چھوٹا بچہ ہے ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچنے والا ہے آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہلے ہی کہتا ہے اے محمد میں آپ کے مذہبی اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا پہلے ہی آ کر وہ اپنا جملہ کہتا ہے اے محمد میں آپ کے مذہبی اسلام میں شامل نہیں ہوں گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا پاپ مسکرانے لگے اور حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہے بیٹا کیا باتیں بتاؤ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں کے کپڑے جگے جگے سے پٹے ہوئے ہیں ان کے جس میں نظر آ رہے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنی ضرورت کو طلب کرنے اتنا سننا تھا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا ہے اور اس بچے کی گلے میں ڈال دی ہے در پہ گیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی اگر دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو اس کے گلے میں ڈالا ہے اور اس سے فرمایا ہے کہ بیٹا تم جا سکتے ہو اب وہ بچہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے اس کے لبوں پر مسررتوں کا اظہار ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور خوشی خوشی کہتا ہے کہے میری ماں جب میں محمد کے پاس گیا تھا تو میں نے ان سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں آپ کے مذہب اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا اس نہ سن کر محمد مسکرانے لگے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی مبارک چادر کو اٹھا کر میرے گرے میں ڈال دی اور مجھ سے فرمایا ہے کہ واپس چلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چادر دی اور میں یہ چادر لے کر چلا آیا ماں نے چادر اڑی ہے چادر اڑنا تھا کہ چادر اڑنے کے بعد وہ ماں کہتی ہے ارے وہ محمد جو اپنی چادر عطا کر سکتا ہے ایک پتھر کی پوجہ کرنے والے کو اپنی چادر دے سکتا ہے وہ جادوگر نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر امن ہے وہ پیغمبر امان ہے وہ پیغمبر محبت ہے وہ پیغمبر رواداری ہے وہ پیغمبر انسانیت ہے تو پھر مجھے بھی کہنا ہے اشہد اللہ الا اللہ واشہد انہ محمد عبدہ ورسول نعرے طبیر نعرے رسالت مسلقِ آلہ غدر آمدِ نصول نعرے طبیر نعرے رسالت وہ بچہ اور ماں اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں آپ ذرا اس پر غور کریں کہ اللہ کے مخدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی نہ اس کے اسلام کے اندر داخل ہونے کو فرمایا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رحیمانہ کردار تھا کہ لوگ اس رحیمانہ کردار کے ذریعے اس رحیمانہ اخلاق ذریعے اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے آؤ ذرا آج ہم بھی غلامانِ نبی کا نعرہ لگاتے ہیں آج ہمارا اخلاق کیسا ہے آج ہماری زبانیں کیسی ہیں آج ہماری زبانوں پر فتنہ جاری ہے آج ہماری زمانوں پر ترہ ترہ کی باقوا سے نظر آ رہی ہے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا کریمانا تھا اخلاق کتنا عمدہ تھا کہ بغیر کچھ کہے پوچھے ایک پتھر کی پوجہ کرنے والی عورت اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور آگے چلتے ہیں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ محمد جادوگر ہے جو بھی ان کے کلام کو سنتا ہے ان کے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور آگے چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے اندر پروپیگنڈا مچایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جادوی کلام ہوتا ہے جو بھی ان کے کلام کو سنتا ہے مذہبِ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یہی پروپائنگنڈا کا محول تھا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے اتنے میں ایک بڑی عورت سامان لیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے اس بڑیہ نے فرمایا کہ انسان اے خدا کے بندے میرے سامان کو میرے اوپر لاد دے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بڑیہ کے اندر کیا ہے تو وہ بڑی عورت کہتی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بڑی عورت ہے سوچا یہ اتنی بڑی عورت ہے کہ کیسے اتنا بھاری سامان لاسکتی ہے آپ دیکھیں کہ جو امام الانبیاء ہیں جو نبیوں کا سردار ہے اللہ اکبر اس رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑیہ کا وہ بورا اپنے کاندے پر لادا ہے اور اس بڑیہ سے فرمایا ہے کہ چلو تمہیں جہاں چلنا ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی عورت کے ساتھ چل رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت سے فرمایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تو مکہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہے مکہ شہر چھوڑ کر تو اپنے کہاں جا رہی ہے آخر وجہ کیا ہے تو اس بوڑی عورت نے فرمایا کہ سنا ہے کوئی محمد نام کا شخص رہتا ہے مکہ میں اور سنا ہے کہ معاذ اللہ وہ جادوگر ہے جو بھی ان کے کلام کو سنتا ہے ان کے مذہبے اسلام میں داخل ہوتا تھا اور ہم بوتوں کی عبادت کرتے ہیں پتھروں کی پوجہ کرنے والے ہیں ہمارے آباؤ اجداد سے یہی مذہب چلا رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ سنا ہے کہ کوئی محمد نام کا شخص ہے جادوگر ہے جو بھی ان کے کلام کو سنتا ہے ان کے مذہبے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی ہمارے خلاف جھوٹی بکواس کرے گا کوئی ہمارے خلاف فتنہ کرے گا تو کیا ہمارے ہاتھ اور زبان سلامت رہ سکتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن وہ محمد عربی ہے کہ جو سرا پر رحمت ہے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جب اس بڑیہ کا مقام آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا ہے اور اس کے بریہ کو وہیں رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو اس بڑی عورت نے فرمایا کہ بیٹا مزدوری تو لیتے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں میں تو راستے سے جا رہا تھا میں نے مدد کر دیا مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں تو پھر اس بڑی عورت نے پھر کہا ہے ذرا اپنا نام ہی بتا دو ذرا اپنا نام ہی مجھے بتا دو تو میں اپنے گھر جا کر لوگوں کو بتاؤں گی کہ جس مکہ کو میں نے محمد کی وجہ سے چھوڑ کر آیا ہے اور جا کر میں بھی یہ بھی بتاؤں گا میں بھی یہ بھی بتاؤں گی کہ آخر میں مجھے ایک بڑا ہی نیک شخص ملا تھا جو میری مدد کر رہا تھا ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس جادوگر محمد کی بات تم کر رہی تھی میں وحی محمد ہوں اس بڑی عورت اتنا سنا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ تمہارا جادو پھر مش پر بھی چل گیا میں بھی کہتی ہوں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیمانہ کردار تھا یہ آپ کا اخلاق تھا کہ جو لوگوں کا دل چھیر دیا کرتا اور ان کے اندر ایمان کی حرارت اُبھار دیتا اور ایمان کی حرارت سے ان کا دل سرفراز ہو جاتا اور وہ بھی بولنے پر مجبور ہو جایا کرتے ارے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ تو سرا پر رحمت ہے اس کے دامن میں آ جاؤ قرآن نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلَعْلَمِينَ کہے رسول ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دی آپ سرا اندازہ کریں کہ کائنات کا لفظ اس میں کہا گیا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلَعْلَمِينَ عالمین کے الفاظ کہا گیا ہے یعنی سارے جہان کے لیے اس جہان کے اندر اس کائنات کے اندر جتنے چیز ہیں جتنے مخلوقات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے چیزوں کے لیے رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے لیے بھی رحمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے بھی رحمت ہے آپ دوست کے لیے بھی رحمت ہے آپ یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے آپ عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہے آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں آپ زمینوں کے لیے بھی رحمت ہیں آپ تمام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اس لیے کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں آپ نبادات کے لیے بھی رحمت ہیں آپ شجرات کے لیے بھی رحمت ہیں آپ چرندوں پرم کے لیے بھی رحمت ہیں آپ حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں آپ جناتوں کے بھی رحمت ہیں آپ انسانوں کے بھی رحمت ہیں اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَلَمِينَ کہے رسول ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آؤ ذرا میں ثابت کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سارے چیزوں کے لیے رحمت ہے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے تو کیسے رحمت ہے آؤ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے دلیل کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے راستے سے تشریف لے چلے جا رہے تھے اتنے میں سنسان ایریا ہے سنسان علاقہ ہے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ایک ہرنی ہے اور وہ اپنی زبانوں میں پکار رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ایک ہرنی جو مجھے پکار رہی ہے اور وہ قید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا ہے کہ کیا بات ہے کیا پریشانی لاہق ہو گئی تو اس ہرنی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پہاڑ کے اس طرف میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے مالک نے یہاں مجھے قید کر دیا ہے میرے بچے اس طرف بھوکے ہیں آپ مجھے ذرا سفارش کر دیں میری ذرا رہنمائی کر دیں تاکہ مجھے اس جال سے چھوڑا جا سکے اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہرنی کیا تو واپس آ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہرنی سے اتنا کہا ہے کیا تو واپس آ جائے گی تو ہرنی نے اپنے انداز میں جواب دیا ہے یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کیا ہے وعدہ وفا کروں گی وعدہ خلافی نہیں کروں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا ہے اور کہا اس ہرنی کو چھوڑ دو اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مالک سے یہ فرمایا ہے تو اس مالک نے ہرنی کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ ہرنی چاہتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہیں کھڑے اس ہرنے کا آنس دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ اس مالک کے لیے بھی رحمت ہیں اس ہرنے کے لیے بھی رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنس دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی واپس آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ گزار ہوتی ہے اس مالک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے نسان اے مالک کیا تو اس ہرنی کو میرے حوالے بیچے گا کیا مجھ کو بیچے گا تو اس مالک نے فہا یا رسول اللہ یہ ساری کائنات آپ کے صدقے وجود میں آئی ہے یہ ساری کائنات کو آپ کے صدقے بنایا گیا ہے ساری چیزیں تو آپ کے لیے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں اس کو حبا کرتا ہوں اے صحیح دے دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا ہے تو پھر اس کے بعد ہرنی کو مخادب کر کے رشاد فرمایا اے ہرنی اب میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں یہ پیغمبر اسلام کا رحیمانہ کردار ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی ہیں حضور نے فرمایا کہ میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں جب اس ہرنی نے یہ سنا ہے تو خوشی کے مارے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کو اس طرح بچھا لیتی ہے اور رکھ سے کرنے لگتی ہے کہ آج اللہ کے رسول نے مجھے خریدا ہے آج اللہ کے رسول نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور وہ خوشی میں رکھ سے کر رہی ہے گویا وہ یہ کہہ رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ کر بھی ایک حضور آپ کے در سے اس راٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے بیتاں بھی بک جاؤ بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کیا ہے پھر اس کے بعد اس ہرنی نے فرمایا ہے اس ہرنی نے اپنی زبان میں کہا ہے ارے وہ پیغمبر وہ محمد جس کو ہرنی کے بچوں کا بھی خیال ہے جس کو ہرنی کے بچے کا بھی یاد ہے وہ پیغمبر تحشت کا پیغمبر نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر محبت ہے وہ ہرنی بھی کہتی ہے اور وہ ہرنی بھی اس طرح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا یہ آپ کا رحیمانہ اخلاق تھا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتی امت ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنا ہوگا ذرا مجھے بتاؤ کیا یہی عشق ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے ایک ایک عدا پر قربان رہتا ہے اپنے معشوق کے ایک ایک حکم پر قربان ہو جاتا ہے آج ہم کیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم تو نعرہ بھی لگا رہے ہیں قبول ہے قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ارے یہ کیسا عشق ہے حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ادھر نمازوں سے دور بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور زبانوں پر گالی گلوج بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور ان کے فرمان سے اپنے پیٹ کے فیچے پھیک رہے ہیں ارے یہ محبت نہیں ہے جو محبت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو ان کے فرمان کو اپنے سینے میں بسالو ان کے فرمان کے رنگ میں رنگ جاؤ تو پھر دیکھو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے آخرت میں بھی کامیاب رہو گے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے تو سچی محبت کی جائے سچا عشق کی جائے اس لیے کہ دنیا کے ساری کامیابی اسی میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ ہوتی تو یہ زمین و آسمان بھی نہ ہوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو یہ چاند و سورج بھی نہ ہوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ شجر و حجرات بھی نہ ہوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی یہ چرند و پرن بھی نہ ہوتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو یہ نبادات و جمادات بھی نہ ہوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو انسانوں جنات نہ ہوتے ہم اور آپ نہ ہوتے اس لیے کہ ساری کائنات حضور کے صدقِ وجود سبب میں آئی ہے امام نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنی دو جہا تمہارے لیے زمان میں دا تمہارے لیے دبن میں ہے دا زمان میں دمان میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اقبال نے کہا ہنا یہ فول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو جمن تہرے میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ سبازنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لبے جو جلک یہ مہک جلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے یہ سمن یہ سوسن یا سمن یہ فنب شسن بلن استرن گل سرورے لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ خزار ہے وہی ایک جلوہ خزار ہے وہ نہ پھراتو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا با عدب چھکالو سرے بلا کہ میں ناملو گلے باغ کا گلے تر محمد مصطفیٰ جمن ان کا باق دیار ہے سبار نا سبار نا بابا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو سچی محبت کرنی ہے اس طرح سے جھوٹی محبت کا دعوی کام آنے والا نہیں اگر سچی محبت کرنی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے ایک حدیث کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الی مِواردِهِ بَوَلَدِهِ بَنَّاسِ اَجْمَعِينَ یعنی اے میری امت کے لوگو سن لو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اپنے باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی خود کی چاند سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا میں عرض کرنا چاہوں گا ارے وہ رسول جس کی محبت باپ سے زیادہ ہے جس کی محبت ماں سے زیادہ ہے جس کی محبت خود اپنی چاند سے زیادہ ہے اور ہم اس رسول عربی سے محبت کریں اور نمازوں سے دور رہیں تو یقینا ہماری محبت جھوٹی ہے ہماری محبت ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ سچی محبت اختیار کرے سچی محبت کے دعوے دار بنے اور سچی محبت کا اظہار کرے اس لیے کہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے یا لوح و قلم تیرے ہیں وما ارسلنا کہ اللہ رحمت اللی العالمین کہے رسول ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی